دیکھیں سب سے پہلے دلی انسیار کی خبر سے ہی شروعات کرتے ہیں کیونکہ موسم کا گود نیوز یہاں پر آ چکا ہے آپ کو بتا دے کہ آس پاس کے علاقوں میں تین سے چار دنوں سے موسم مہربان ہے حالانکہ زوردار بارش ابھی نہیں ہو رہی ہے لیکن چل چلاتی گرمی اور ہیٹ ویف سے لوگوں کو راحت ضرور ملی ہے بس اس انتظار مونسون کے آنے کا ہے حالانکہ مونسون آنے سے پہلے دلی اور اتر بھارت کے کئی علاقوں میں ہلکی بارش کے ساتھ بادلوں نے دیرہ جمعایا ہوا ہے موسم ویباغ نے بھی انمان جتایا ہے کہ 29 جون تک مونسون کے آنے کے آثار ہیں کچھ دن پہلے چل چلاتی گرمی سے آجز آئے دلی سمیت پورے اتر بھارت کو مانو اسی سوہانے موسم کا انتظار تھا جس نے مونسون کے کاؤنگ ڈاؤن کا آگاس کر دیا ہے ایسے میں تیہ وقت کے انسار ہی برکھا بہار آنے کی پربل سمبھاونا بنی ہوئی ہے ڈلی، گرگرام، نویڈا، دہرادون، علیگر، امبالا یا پھر گوالیت برکھا کی بوندوں نے ان سبھی جگہوں پر موسم کو بہت خوشگوار بنا دیا ہے خاص کر دلی انسیار کے کچھ شہروں میں بیتے تین دنوں سے تھنڈی تھنڈی بیار بہ رہی ہے آسمان میں بادل امڑ گمڑ رہی ہیں موسم ویبھاگ میں بھی 29 جون تک دلی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے آثار جتائے ہیں یہ گرگرام میں کل ہوئی بارش کی تصویریں ہیں بھلے ہی روزانہ کی طرح کل بھی شہر کی سڑکوں پر ٹرافک زبردست تھا لیکن بارش کی پھواروں نے گرمی سے پریشان لوگوں کو اس ٹرافک کے دوران بھی راحت پہنچانے کا کام کیا وہیں پٹنا کاشی اور لکھنوں کے آسمان سے گلتی پانی کی پھوارے سکون بھی گئیں ادھر پہاڑوں پر ابھی کچھ دن پہلے تک دن ہی نہیں راتیں بھی بہت گرم محسوس کی گئیں ایسے میں اتراخند جیسے پہاڑی انچل میں پری مونسون بارش شروع ہو گئی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق بھلے ہی ڈلی میں ابھی مونسون آنے میں وقت ہے مگر یوپی اتراخند میں آنے والے تین سے چار دنوں میں مونسون دستک دے رہا ہے جھارخند اور بیسٹ بنگال اور کچھ جو نورس فیسٹ انڈیا کے بات کریں سپیسپیکلی آپ دلی کے لئے پوچھ رہے تھے اس کے لئے تو ابھی سمیں ہے لیکن باقی سے اترپردیش اور اتراخند میں آنے والے تین چار دنوں میں آنے کا نور حالانکہ موسم ویبھاگ کے انسار ہیماشل پردیش میں فلحال مونسون کے آنے کی پلستیدی پر نظر رکھی جا رہی ہے جس کے نربھرتا فلحال تو اتراخند اور یوپی میں آ رہے سمبھاویت مونسون کی سکریتہ پر ٹکی ہے موسم ویبھاگ نے مونسون کی موجودہ رفتار کو دیکھتے ہوئے انوان لگایا ہے کہ 25 جون سے 5 جولائی کے بیچ مونسون مدھے پردیش اور گجرات کے باقی حصوں راجستان، اترپردیش، پنجاب، حریانہ، اتراخند، ہیماشل پردیش، دلی، جمہو کشمیر اور لگداخ کو بھی کور کر لے گا حالانکہ جن راجیوں میں مونسون پہنچ چکا ہے وہاں خوب بارش ہو رہی ہے چاہے دیش کے پشمی راجے مہاراشت اور دکشنی گجرات ہوں یا پھر پوروطر کے راجے جہاں بیتے کئی دنوں سے جاری بھاری بارش کا دور تھمنے کا نام نہیں لے رہا ڈلی سے انمول بالی، گرگرام سے نیراج وششت اور لکھنوں سے ستیم مشرا کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ ڈیس ٹو ڈے اور چلی زیادہ بارشت کرنے کے لیے سیدھا روک کر لیتے ہیں ہمارے ساہی ہوگی نیتو جھا ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں نیتو سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کہاں پر موجود ہیں دیکھیں ہمارے ساتھ میں سب ہی لڑکیوں کو ایک ہی چیز کا انتظار ہے درشکوں کو انتظار ہے کہ بارش کب ہوگی راحت کب ملے گی اس گھر میں سے بتائیے کیا اپ ڈیٹ ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ راحت ملنے کا سلسلہ تو شروع بھی ہو گیا ہے اس وقت پانچ بچ کے گیارہ منٹ ہو رہے ہیں میں انڈیا گیٹ کے سامنے ہوں اور میں بہت آرام سے یہاں کھڑی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے اگر ایک ہفتے پہلے کی میں بات کرتی تو شاید یہاں کھڑے ہو پانا بھی مشکل ہوتا رہت تو ہے حالانکہ humidity بہت بڑھ گئی ہے اس وجہ سے لیکن جو وہ چلچلاتے گرمی تھی نا جس میں ایسا لگتا تھا کہ مانیا پھر سے نکلے ہیں تو آسمان سے دھوب جو سورس دادا ہے وہ انگارے برسا رہے ہیں اس سے ضرور رہت ہے تھوڑا سا بھی اور انتظار ہے چار سے پانچ دن اور پھر 289 جون سے ڈلی میں پری مانسون ایکٹیوٹی شروع ہو جائیں گے اور مجھے لگتا ہے جیسے ہی جولائی کا مہینہ شروع ہوگا تو ڈلی انسی آر والوں کا جو ہی انتظار تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا ابھی بھی اگر آپ دیکھیں اور یہ ڈلی انسی آر کے جو لوگ ہیں ذرا انہیں دکھائیے نیتو تصویریں ذرا دکھائیے انڈیا گیٹ کی بہت خوبصورت تصویریں ہوتی ہیں ہم بھالے مہا پر نہیں ابھی جا پا رہے ہیں کیونکہ یہاں سے بولٹن کر رہے ہیں آپ درہ دکھائیے آپ کو کتنے لوگ گھومتے ہوئے ذرا دیکھیں آپ کو کتنے لوگ گھومتے ہوئے نظر آئیں گے شویطہ کچھ دنوں پہلے تک عالم یہ تھا کہ شام سات بجے تک آپ کو یہاں لوگ نظر نہیں آتے کچھ لوگ گھومنے ضرور آ جاتے تھے لیکن ابھی کیونکہ موسم اچھا ہے تو لوگ اپنے گھروں سے باہر ضرور نکلتے اور دلی والوں کو تو آپ جانتی ہیں تھوڑا سا بھی اچھا موسم ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر پر نہیں بیٹھتے باہر آئیں گے انجوائے کریں گے پریوار والوں کے ساتھ تو یہاں پر اب تصویریں ضرور بدلی ہیں لوگ گھروں سے باہر آنے لگے ہیں موسم کو انجوائے کرنے لگے آپ یہ دیکھئے چودہ مائی کے بعد تیش شون سب سے تھنڈا دن رہا ہے یعنی ایک مہینے سے زیادہ کا وقت بیٹھ گیا اور دلی انسیار والوں نے صرف انتظار کیا تھا کہ کب جو یہ گرمی ہے تپتے گرمی جس میں گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے اس سے رہت ملے گی اور اب لوگوں کا جو انتظار ہے اس پر مجھے لگتا ہے بریک لگ گیا ہے کشتوں میں ہی صحیح تھوڑی تھوڑی فہارے بھی آ رہی ہیں آج کے لئے بھی موسمی بھاگ نے پریڈکشن دی تھی کہ آسمان میں کالے بادل چھائے رہیں گے ابھی اگر میں آپ کو تصویروں میں تو نہیں دکھا سکتی لیکن یہاں آسمان میں پوری طرح سے بادل چھائے ہوئے ہیں سورج نہیں دکھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے شام تک تیز ہواوں کے ساتھ چھٹپٹ بارش ہو جائے لیکن جو انمان ہے وہ یہ ہے کہ شام تک شاید شام آلڑی ہو چکے لیکن ایک دو گھنٹے بعد شاید کیونکہ بودھا باندھی آلڑی شروع ہو گئی ہے تو شام تک کیا پتا بارش جو ہے وہ سب پہ مہربان ہو جائے اور دلی والے جو ہیں اسے دیکھ کے خوش ہو جائیں بلکل مجھے لگتا ہے کہ دلی انسیار کے ساتھ تمام جو میدانی لاکھیں اگر ہم اس کی بھی بات کریں گجرات پہنچ گیا ہے مونسون مدھیر پردیش مہاراشتر کے لاکھوں تک بھی پہنچ گیا ہے اب مجھے لگتا ہے کیونکہ دیکھیں جب ساؤت سے چلنا شروع ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے ٹرین سب سے دھیرے دلی تک ہی پہنچ سی ہے تو اب سب سے زیادہ انتظار دلی, یوپی اور اتراکھنٹ کے لوگوں کو ہے وہاں آپ دلی سے ایک دو دن پہلے پہنچے گی مونسون لیکن اب دلی انسیار والے انتظار کر رہے گی یہ جو ٹریلر ہے بارش کا وہ تو دلنا تیز جو سے شروع ہوتا ہے ٹریلر جو ہے وہ پکچر نے کب بدلتا ہے اس بات کا انتظار ہم سب کو رہے گا اور پکچر دیکھنی تو ابھی لڑکیوں باقی ہیں بہت کار شکریہ نیتو ہم ایسا جڑنے کے لئے ایک چیز بھی ویسے ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہی تھی آپ سب کو بتاؤں وہ گانا ہے نا جس میں کہتے ہیں کہ آج بلو ہے پانی 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 اور دل بھی سانی سانی یہ چیزیں آج کل سب جگہ ٹرینڈ کر رہی ہیں کیونکہ صرف دھوپ اور دھوپ دیکھ رہی ہے اب دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ موسم بہت اچھا تھا اور میں نے سب کو کہا آپ سب کے لئے میں گفت لے کر آئی ہوں تھنڈی تا بھی ہوا لے کر آئی تھی اور بارش آتے سار شگفتہ آپ نہیں تھی میں نے آپ کو بہت مس کیا لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں کا موسم بہت اچھا لیکن ہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں جو پریٹک جا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اکثر ہم پریٹکوں کی بات بتاتے تھے شگفتہ میں نے کہاں اس ور میں بھی پریٹک بن جاؤ تو شویتہ خود پریٹک بن کر جائے جسے پریٹک بن کر گئی تھی تو میں بتا دوں کہ دیکھیں وہاں بھی اچھی خاصی گرمی ہے تو دن کے ٹائم میں ہم جو سویٹر ویٹر لے کر کے گئے تھے وہ اب کوئی ضرورت نہیں پڑتی دن کے ٹائم میں دیر شام آپ کو تھنڈ لگتی ہے تو پہاڑوں کا بھی یہی حال ہے لیکن ہاں انتظار جیسے کہ آپ بتا رہی تھی اب آگے کہا ہے مونسون آنے والا بتائی بلکل شویتہ تو اترہ کند سے لے کر ہمارچل پردیش تک موسن جو ہے رہا وہ بلکل خوشنما ہو چکا ہے لیکن مونسون پہنچنے میں ابھی تھوڑا وقت تھے اس کے باوجود جو ہمارے سیلانی ہیں جو ہمارے پریٹک ہیں لائک شویتہ جو پریٹک خود ہیں جو ہو کر آئی ہیں تو ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے بھیشنگرمی کے بیچ پہاڑو پر ہوئی بارش کی سوگات نے موسم کا مزاد ہی بدل دیا ہے پہاڑو پر ویکیشن منانے پہنچ رہے سیلانیوں کی تو جیسے مراد ہی پوری ہو گئی ہے کئی راجیوں میں سمر ویکیشن چل رہا ہے ایسے میں پریبار کے ساتھ لوگ شملا پہنچ رہے ہیں جسے شملا میں اچھی خاصی سنکھیا میں پریٹک موجود ہے اور وہ شملا میں اس تاجہ موسم کو لے کر بہت خوش دکھائی پڑ رہے ہیں موسم یہاں پہ بہت اچھا ہے تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے جیسے جی ان کے میں اتنی زیادہ گرمی ہے اس کے بالکل اپوزیت ہے یہاں پہ اتنا تھنڈا موسم ہے ہم پانچ دن سے یہاں پہ آئے ہیں اور ہم اتنا انجوئے کر رہے ہیں بچے ہمارے اتنا انجوئے کر رہے ہیں یہاں پہ موسم اتنا اچھا ہے اتنا کلیر اور ریفریشنگ موسم ہے موسم ہے موسم میں جہاں 74 لاکھ سیلانی ہمارچل پہنچے تو صرف شملا میں 10 لاکھ سے زیادہ پریٹک پہنچ چکے ہیں شملا میں بارش کے دور نے موسم کو اور سوہانہ بنا دیا ہے موسم بیبھاک کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارچل میں موسم کی یہ دریادلی یوں ہی جاری رہے گی 27 تاریخ سے جو یہ رینفول ایکٹیوٹی ہے یہ پردیش میں گریجولی پک اپ کرے گی اور اس کے چلتے 28 تاریخ کو پردیش کے جو پلین کی کشیتر ہیں اونا بلاسپور ہمیرپور اور جو مدیورتک کشیتر ہیں ان میں ہلکے سے مدیم بارش ہونے کی سمبابنہ ہے اور یہ جو سپل ہے جو پھر 28 تاریخ کو جو ملدہ پک اپ کرے گا یہ 28 تاریخ تک جیسے گریجولی پک اپ کرنے کے بعد پورے پردیش میں ہی ملدہ ادھگانشتانوں میں ہلکے سے مدیم بارش ہونے کی سمبابنہ ہے سامانے طور پر ہیمانچل پردیش میں مونسون 25 سے 25 جن تک پہنچتا ہے حالانکہ اس بار مونسون تھوڑا لیٹ ہے لیکن پشمی بکشوم نے وہ کمی پوری کر دی ہے اور ابھی 27 جن تر ہلکی سے مدیم بارش ہیمانچل پردیش کو بھیگوتا رہے گا اس کے بعد 28 جن سے پلی مونسون کی بارش سے موسم اور سوہانہ ہونے کا نمان ہے پھر یہاں مونسون کی انٹری ہوگی شملا سے وکاس شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیش ٹوڈے اور چلیے بات امرناتھ یاترہ کی کر لیتے ہیں جو کی 29 جون سے شروع ہونے والی ہے کیا کچھ تیاریاں لوگوں کے لیے خاص کی گئی ہیں یہ بھی آپ جان لیجئے بلکل آپ کو بتا دے دیکھیں کہ دارناتھ میں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ کافی تیاریاں کی گئی تاکہ شردھالوں کو دکت نہ ہوں ایسے ہی اب امرناتھ کی یاترہ شروع ہو رہی ہے تو شردھالوں کی یاترہ کیلئے ریجسٹریشن سے لے کر ان کی سکھ سوودھا اور سرکشہ کا بھی پورا انتظام کیا جا رہا ہے یاترہ مارک پر وولنٹیرز کو خاص کر کے تینات کیا جا رہا ہے بھلے ہی بھولیناتھ کا یہ جیکارہ 29 جون سے امرناتھ یاترہ کے آگاز کے ساتھ بھونجنا شروع ہوگا مگر یہ ادھوش یہاں تیاریوں میں لگے ان سیوہ داروں کو ایک الگ ہی اوڑجا پردان کر رہا ہے شدھالوں کی سمبھاویت آمد کو دیکھتے ہوئے پرشاستنک مشینری کے ساتھ ہی شریع امرناتھ شرائن بورڈ نے بھی تیاریوں کو آخری روپ دینا شروع کر دیا ہے ایسے میں یاترہ مارک پر لنگر سمیتیوں کے علاوہ رہنے کی ویوستہ بیس کیمپ کے اندر کی جا رہی ہے یاترہ کے مخیہ پڑاووں میں سے ایک بالٹال میں ایسے لوگ لنگر کی ویوستہ میں جھٹے ہیں جو یہ کام پچھلے کئی سالوں سے مانو سیوہ میں کرتے آ رہی ہیں تاکہ آنے جانے والے شدھالوں کے لیے کھانے پینے کی کوئی سمسیا نہ ہو تو کل ملا کے مانو سیوہ پر سمرپیت ہیں بھولے سنکر کی سیوہ کرنا ہم لوگوں کا پرمسو بھاگے ہے جو بابا نے ہم کو چنا اس کاری کے لیے اس پنیت کاری کے لیے ہم یہاں پر ہر سال سیوہ کے لیے آتے ہیں بھکتوں کی سیوہ ہم کو تو بھکتوں میں ہی بھولے نات کے درسن ہوتے ہیں امرنات یاترہ میں شامل ہونے کے لیے بھولے کے اتصاہید بھکتوں کی حلچل بھی جمہوں کے یاتری نواز بھون پر دکھنی شروع ہو گئی ہے جہاں ریجسٹریشن کرانے کی پرکریہ جاری ہے تو دو مہنے سے کھل جس میں کب جائیں گے کب چل ہوتی آپ ungkin مہا دیگر کب نہیں اتصال ہیت ہے ابھی جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا آگے تو جیہ گوش کر دیجئے بھکوان بولے نات کا جیہ بابا برپانی حرار مہا دیگر پرتیورے شاہتے ہیں پہلی بار آرہے پہلی بار آرہے آپ بھی پہلی بار آرہے ہیں آپ بھی معراش سے ہی ہیں آپ بھی پہلی بار آرہے ہیں پلحال تو شردھالووں کی سہولیت اور سرکشہ کو مدے نظر رکھتے ہوئے شریع امرناتھ یاترہ کی تیاریاں زوروں شوروں سے کی جا رہی ہیں ایک انوان کے نصار ساڑھے تین لاکھ شردھالووں نے اس بات پویتری یاترہ کے لیے ریجسٹریشن کر آیا ہے اب انتظار ہے اس دن کا جب بابا امرناتھ کے بھکتوں کے لیے ان کے دربار تک پہنچنے کا راستہ کھولا جائے گا تو سرکشہ کی درشتی سے بھی یہاں پر کڑے قدم اٹھائے گئے ہیں شردھالووں کا جو ہے آنا وہ شروع ہو چکا ہے پنجکر چیاتری جو ہیں انہیں اندر آنے کی انومتی ہے وہ اندر آ سکتے ہیں وہاں پر رہنے کی بھی ویوستہ ہے ویڈیو جنرلی سنیرچ کمار کے ساتھ میں سنیل بھٹ جمہو جی انٹی تو آسہ کے اصف کے بعد سنسکرتی کے رنگ بھی دیکھ لیجئے جی ہاں سندھو ندھی کے کنارے سندھو درشن مہوصف کا شبھارم ہو چکا ہے اس مہوصف کے ذریعے لے لدہ کی سنسکرتی اور پرمپرہ سے روبرو کر آیا جا رہا ہے یہاں دیکھئے سای اوجن کی شروعات لے لدہ کی بے جوڑ پرمپرہ کو سنجونے کے لکشے کو لے کر ہوئی تھی سومبار کو شروع ہوئے سندھو درشن یاترہ مہوصف میں دیش پھکتی کے رنگ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں لے لدہ کی میں سندھو درشن مہوصف یہاں کی سبھیتا کا پرتیخ ہے 1996 سے اس مہوصف کا شبھارم بھی اسی مقصد سے کیا گیا تھا تاکہ یہاں کے پریعاورن کے ساتھ سنسکرتی اور پرمپرہ کو سنجونے ہو جا جا سکے سندھو درشن مہوصف کی شروعات بھی سندھو ندی کی پوجہ سے ہوئی اس کے بعد یہاں کے فضاءوں میں دیش بھکتی کے انوکھے رنگ دیکھنے کو ملے تین دن تک چلنے والے سندھو درشن فیسٹیول میں دیش برسے شدالو اور پریٹک پہنچ رہے ہیں اس سندھو درشن کی شروعات درسل 1996 میں تبکہ گریہ منتری اور بیجے پی کے ورش نیٹا لالکشن اڑوانی نے کی تھی اور تب سے اب تک سندھو درشن اب پریٹکوں اور شدالووں کے بیچ میں کافی لوگ پریہ ہو رہا ہے سامپردائیق صدبھاو اور ایکتا کا پریٹک مانے جانے والے سندھو درشن مہود سب کو سندھو ندی کے کنارے منایا جاتا ہے یہاں سے پرچین سندھو گھاٹی سبھیتا کی اوتپتی ہوئی تھی اس کشتر میں بھگوان جھولے لال کے پونرجنم کے نیواز کے روپ میں پویتر مانا جاتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ پرچین ویدو کی کلپنا اور لے خن یہی کیا گیا تھا بعد میں یہ بودھ مٹھو کا کیندر بھی بن گیا سندھو درشن مہود سب کی شروعات کے کئی مائنیں ہیں جیسے لے لداخ میں پریٹن کو بڑھاوا دینا لے ہو کر کیلاش مان سروو کی یاترہ کی شروعات کرنا اور بھگوان بودھ کی وشال مندر کا نیرمان لیکن سندھو درشن یاترہ پورے دیش میں اتنا چرچت ہو چکا ہے کہ اللہ غلق جگہوں سے اس یاترہ میں شامل ہونے کے لیے پریٹک پہنچنے لگے ہیں اور یہاں کا محول پوری طرح سے دیش بھکتی سے اوہد پروت ہو گیا ہے یہاں کی بہت اچھا لگا یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے سپیشلی جو ہلی ایریا میں لوگوں کی کس طرح کی لائف اسٹائل ہوتی وہ دیکھنے کا موقع ملا اور ان کے کلچر سے روبرو ہونے کا موقع ملا جون مہینے کی پورنیما سے اس مہوت سب کی شروعات ہوتی ہے جو تین دنوں تک چلتی ہے اس دوران لوگ کلاکار کئی طرح سے سانسکریتی کارکرم بھی پیش کرتے ہیں تیرنگے کی چھاؤں میں یہ اچھاں میں یہ اچھاں کی پہچان کے لیے بھی جانا جاتا ہے شرینگر سے عاشفانی اور لیر سے بلون سنگھ کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڑ نیوز ٹوڈے چلی اب بات ایسی انوکھی سزا کی جو سننے میں تھوڑی سی عجیب بھلے ہی لگے لیکن ہے بڑی کمال کی مہدر پردیش کے بیتبور میں ایک میجی میڈیکل کالج کے چھاتروں کو کلاس کے اندر موبائل چلانے پر پانچ سو پودھے لگانے کی سزا ملی ہے بہت صحیح سزا ہے ایسی ہونے چاہیے دیکھیں خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس کالج میں چھاتروں سے سزا کے روپے پودھار اوپن کے علاوہ ایسے کام کروائے جاتے ہیں جس سے چھاتر ویست بھی رہے ہیں ان کا گیان بھی بڑی اور چرطر ڈرمان ہو ساتھی سزا سے سماج اور پرکرطی کو فائدہ ہو بڑی سنکھیا میں پودھے لگا رہے یہ یوبا کسی پودھار اوپن ابھیان کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک سزا ہے جو انہیں کلاس میں موبائل کا استعمال کرنے پر ملی ہے تصویرین مدی پردیش کے بیتول میں موجود اوم آئرویدی کالج کے ہے جہاں بھاوشے میں ڈرکٹر بننے جا رہے چھاتروں کو پانچ سو اور شدیہ پودھے لگانے کی سزا دی گئی ہے اس کالج کا ایک اصول ہے کہ اگر کلاس میں لیکشر کے دوران کوئی چھاتر موبائل جلاتے پکڑا گیا تو پوری کلاس کو پودھے لگانے کی سزا ملتی ہے اس بار ایک دو نہیں کئی چھاتروں کے پاس سے موبائل ملے تو پربندھن نیوں نے پانچ سو اور شدیہ پودھے لگانے کی سزا دی جس میں چھاتر اب تک قریب تین سو پچاس پودھے لگا چکے ہیں ہمارے کالج میں جب ہم ککشا میں پڑھائی کر رہے تھے تو پڑھائی کرتے ہیں کہ دوران ہمارے پاس سے موبائل برامت کیے گئے کیونکہ ہم موبائل چلا رہے تھے کلاس میں سر نے ایک ادو کی سزا دی مینجمنٹ نے کہا ہم سے کہ آپ پانچ سو پودھے لگائیے اپنے کالج کے گراؤن میں جا کر کے الگ الگ پرجاتیوں کے آئیر ویدی پودھے جو ہے جو اجتی گونوں سے بھرپور ہیں ایسے پودھوں کو لگانے کی سزا ہمیں دی گئی ہے تین سال ہو گئے ہمارے کالج میں یہ رول ہے کہ آپ کو کلاس چل رہی ہے جیسے کالج کا ٹائم ہے 9 سے 4 بجے تک تو آپ کو کالج میں موبائل یوز کرنا نہیں ہے اس کے بدلے میں لوگوں کو فائن بھی لگائے گئے اس کے بات بھی اگر یہ گلتی بار بار ہو رہی تو اس کے پرتی مطلب پنیشمنٹ دی جاری تھی تو یہ ہماری دو چار بار گلتی ہو گئی تھی اس کے کارنی اس بار ہم کو تھوڑا سی زیادہ سزا ملی بڑی بات یہ بھی ہے کہ جھاتروں نے جن اوشادیے پودھوں کو لگایا ہے ان کے رکھ پالی اور خات پانی دینے کی بھی ذمہ داری ان کی ہے پودھوں کے نام اوشادیے گون یاد کرنا بھی ان کے لئے انیواری ہے پودھار اوپڑ کے علاوہ چھاتروں کو فری میڈیکل کیمپ لگانے ہیلتھ سے جڑے پروجیکٹ بنانے جیسی سزائے ملی ہیں جیسے چھاتروں نے یہ ایمانداری سے پورا بھی کیا ہے پانیشمنٹ یہ دیکھئے کہ یہ لوگ کلاس میں لگ بک تین یا چار مہنے سے ڈیلی فون لارے تھے ایک دو باری نے پکلا ٹیچروں نے پرمان ماف کر دیا پر پھر بھی یہ سدھر نہیں رہتے اور ایک فون چلا رہا ہے دوسرا باجیوالا بچہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے پر اس کو منا نہیں کر رہا اس لیے میں نے سوچا کہ پوری کلاس کو ہی پانیشمنٹ دی جائے تو پانیشمنٹ کے روپ میں نے دو یا تین چیچے دی گئی تھی کہ بھائی یا تو آپ پڑھو مت کلاسز بن کر دوں یا پھر میری دو سجا اور تھی کہ بھائی یا تو جا کے کیمپ لگاؤ آپ گاؤں میں جا کے یا پھر پودے لگاؤں تو ان کا تھا کہ ہم پودے لگائیں گے تو ان کا تھا کہ سو یا پچاس پودے لگائیں پر میں نے کہا کہ نہیں آپ کو لگانا ہے پوری کلاس کو تو پاس سو پودے لگاؤں تھوڑا کٹھین تھا انہیں برا لگا پر اب سائد اچھا لگ رہا انہیں ایسی سزاؤں کے ذریعے کالیش پربندھن کا مقصد نہ صرف چھاتروں کا چریتر نیروان کرنا ہے بلکہ انہیں ذمہ دار ناگرک بنانے کی بھی ہے ساندھی سماش اور پریابرن کو اگر ایسی سزاؤں سے فائدہ ملے تو ہر چی کیا ہے بیتون سے راجش بھاٹیا کے ساتھ بیرو رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے دیکھیں اب ترڈیشنل فارمنگ کے دن جا چکے کیونکہ اب کھیتی کے لیے مزدور تک ملنا مشکل ہو رہا ہے لیکن نئی ٹیکنیک اس مشکل کو آسان بنا رہے ہے جہاں مہاراشتر کے اکولا میں ایسی ایک ٹیکنیک سے کسان پریوار نے ایک کھیتی شروع کی کھیتی کا یہ ہائی ٹیک انداز کیا ہے آپ بھی دیکھیں اس خاص رپورٹ میں بینا ڈرائیور کے ہی کھیت میں ٹریکٹر دوڑا چلا جا رہا ہے یہ نہ تو کوئی جادو ہے اور نہ ہی بھرم بلکہ یہ ہے کھیتی کا نیا اور ہائی ٹیک انداز یہ تصویریں مہاراشتر کے اکولا کی ہیں جہاں نئی تقنیق کے ذریعے بھوائی کی جا رہی ہے راجو بھروکر پریبار نے جی پی ایس کنیکٹر سوفیر کا استعمال کرتے ہوئے بینا ڈرائیور کے ٹریکٹر سے اپنے کھیت میں سویا بین کی بھوائی کی جرمن جی پی ایس آٹو پائلٹ سوئنگ سسٹم سے مہاراشتر میں پہلی بار کھیتی کیے جانے کا دعوی کیا جا رہا ہے اس تقنیق میں ریال ٹائم کنیمیٹکز یعنی آرٹی کے اپکرن لگایا گیا ہے اس ڈیوائس کو کھیت میں ایک طرف رکھنا ہوتا ہے اور اسے جی پی ایس کنیکٹر کے ذریعے ٹریکٹر سے جوڑا جاتا ہے سسٹم جی پی ایس پر آپریٹ ہوتی ہے اس کو آرٹی کے بولا جاتا ہے یہ سیٹلائیڈ جو ہے کوارڈینیٹس اپنے کوارڈینیٹس بھیجتا ہے اپنے ٹریکٹر کو اور ٹریکٹر یہی کوارڈینیٹس ایکسپ کر کے اسی کوارڈینیٹس کو فالو کرتا ہے اس کے لئے اپنے خیت کو ایک بار بانٹری لینی بڑھتی ہے بانٹری لینے کے بااد جب ہی آپ کا ٹریکٹر بانٹری کے جاتا ہے تو آپ کو سکرین کے اوپر دکھتا ہے دس میٹر یا پاس میٹر آفتا ٹریکٹر جو ہے بانٹری کے نلسک پہوچ چکا ہے ابھی آپ کو اس کو میانیل موڑ میں لینا ہے اور جیسے ہی اپن اس کو آٹو موڑ میں ڈالتے ہیں تو سبھی جو کوارڈینیٹس ایک جیٹیس دوسری جیٹیس کو بھیجتا ہے اسی کے بھروس سبکتے کام ہوتا ہے جرمنی میں بنے اس ڈیوائز کے لیے کسانوں کو سارے چار سے پانچ لاکھ روپے تک خرچ کرنے پڑتے ہیں یہ تقنیق کھیتی کے لیے مجدوروں کی کمی کی سمسیا کو دور کرنے کے لیے بھی کارگر ثابیت ہو رہی ہے اکولا سے دھننجا سابلے کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیش ٹوڈے آئی ایم ڈی نے کہا کہ نہیں یہ گلت تھا اگر 45 تھا تو it feels like 50 اور اس کی وجہ صرف global warming بلکل بہت بڑا مددہ آپ نے ویسے اٹھایا ہے global warming اور آپ کو بتا دے کہ اسی تپرش کی وجہ سے لوگ پریشان رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو پیڑ پودھے لگا کر پریہ ورن کو بچانے کا ایک بار پھر خوب خیال آرہا ہے جو کہ اچھی اور نیک پہل بھی ہے بلکل صحیح کہا ایسے میں آئی ٹی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے کے انجینئر ہیں جنہوں نے پچھلے سال ہی دنیا کی آبادی کے برابر پودھے لگانے کا سنکلپ لیا تھا پورا مامنا جانے کے لئے دیکھیں ہماری ایک خاص چپورٹ پیڑ ہے تو جیور ہے اس سمجھ کے ساتھ یہاں پودھ روپن ہو رہا ہے تاکہ بھوشے میں ساف ہوا میں سانس لینا سمبھف ہو اس سال کی بھیشن گرمی نے ایک بڑی چیتاونی دی ہے کہ اگر پریہ ورن کے ساتھ خلوات ہوتا رہا تو آنے والے سمجھ میں پچاس ڈگری ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تپیش کا سامنا کرنا پڑ سکتا تیتیس سال کے آنند گویل کو حالانکہ یہ بات پہلے ہی سمجھ آ گئی تھی لہٰذا انہوں نے پودھے لگانے کے لئے ایک محیم شروع کی ان کا لکش پوری دنیا کی آوادی کے برابر آٹھ سو کروڑ پودھے لگانے کی ہے اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں دو ہزار بائیس میں تیکنولوجی جو ہم سب موبائل فون، سافٹیئرز، کمپیوٹرز کے سوشل میڈیاز یوز کرتے ہیں اس کے کارنڈ سف دو ہزار بائیس میں سکس میلین میٹرک ٹن کا کاربن اوچ سجن ہوا جو کی بہت ہی زیادہ ہیوز ہے سو ہم نے میری ٹیم نے پلان کیا کہ ہمیں اس ارث کے لئے ٹیکنولوجی سے ہی ریوز بیک کچھ کرنا چاہیے سو وی کیم بیتا مشن ٹیک فور ارث اس کے تہت ہی ہم نے ٹریورٹ فونشنی سوروارت کری اور آٹھ سو کروڑ پیڑ لگانے کا پلچ لیا آنند گویل پیشے سے ایک انجینئر ہے ان میں کمپیوٹر اور سوفویر کا جنون ایسا تھا کہ انہوں نے دسوی کلاس میں ہی اپنی ایک آئی ٹی کمپنی کی شروعات کر دی تھی آج اس آئی ٹی کمپنی کو شروع ہوئے ایک لمبا آرسہ بیت چکا ہے بھارت ہی نہیں بلکہ افریقہ کے کئی دیشوں میں بھی آنند کی کمپنی ہے لیکن فلحال ان کا فوکس پوری دنیا میں آٹھ سو کروڑ پوٹھے لگانے کا ہے دراصل پچھلے سال ہائی وے پر پریوار کے ساتھ سفر کرنے کے دوران آنند موبائل فون استعمال کر رہے تھے اسی دوران سوشل میڈیا میں ان کی نظر ایک ڈیٹا پر پڑی جس میں انہیں پتا چلا کہ یہ جس انڈسٹری میں پچھلے سترہ سال سے کام کر رہے ہیں وہ آئی ٹی انڈسٹری پریابران کے لیے کتنا گھا تک ہے اس آنکھرے نے آنند کو اپنی تین سال کی بیٹی کے بھاوشے کو لے کر چندہ میں ڈال دیا لہٰذا انہوں نے ٹھان لیا کہ وہ پریابران سرنکشن کے لیے کام کریں گے ریسرچ کیا میں نے دیکھا تو میں نے سمجھا کہ ہم کلائمیٹ کو اتنی تیجی سے تباہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ پائیں گے ہمارے بچوں کے لیے سروائیوال نہیں ہوگا جس طرق سے کلائمیٹ چینجز پر ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو میری جو بیٹیا ہے وہی بڑے ہو کہ ان کو ماسک لگا کے روڈ پر گھومنا پڑے گا اوکسیجن کے ساتھ پر کیونکہ ہمارے پاس شدہ ہوا ہی نہیں ہوگی ٹیکنولوجی نے اور باقی ہماری لگزریوں نے کلائمیٹ کو بہت نقصان کیا تب مجھے سمجھ میں آیا ایک بہت تکڑا گیلٹ فیل ہوا کہ we are not doing anything آنند نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر پریابران سرنکشن کو لے کر اکٹوبر دو ہزار تئیس میں ٹریورٹس نام سے ایک ایپ کا نیرمان کیا اور اس کے ذریعے اب تک دو لاکھ سے زیادہ پودھے لگائے جا چکے ہیں آنند کو امید ہے کہ پندرہ سال میں آٹھ سو کروڑ پودھے لگانے کا ان کا لکش پورا ہو جائے گا ٹریورٹس ایپ کے ذریعے آپ بھی اپنے نام سے پودھا لگوا سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو زیادہ کوئی مشکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ جو بھی شاپنگ کرتے ہیں وہ ٹریورٹس ایپ کے ذریعے کیجئے اس ایپ کے اندر سبھی بڑے بڑے شاپنگ پلیٹفارم موجود ہیں آپ ٹریورٹس ایپ کے ذریعے کسی بھی پلیٹفارم سے شاپنگ کریں گے تو اس کے آدھار پر آپ کو ریوارڈ پوائنٹ ملے گا اور یہ پوائنٹ جیسے ہی ایک ہزار ہوگا آپ کے نام سے آم یا جامون کا ایک پودھا لگا دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو اس پودھے کی تزویر کی وہ لگایا گیا ہے اس کی جی پی ایس لوکیشن مل جائے گی جس کے ذریعے آپ اسے آسانی سے ٹریک کر سکتے ہیں صرف آپ آرام سے اپنے کاؤچ پر بیٹھ کر شاپنگ کریے آپ کے نام کا ایک پیڑ لگ جائے گا اور نہ صرف لگے گا بلکہ آپ اس اپنے پیڑ کو ٹریک بھی کر پہنے کے اس کی حالت کیسی ہے وہ کیسے سروائب کر پا رہا ہے جندہ ہے یا پھر نہیں ہے تو کل ملا کر یہ اپنیکیشن آپ کو ایک موقع دیتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا آنے والا کل تھوڑا بہتر کر سکیں انوائرمنٹ کے لحاظ سے کیمیمین شیلین کے ساتھ منیش شرسیا کو نیوز ٹوڈے دلی اور آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس تصویر کی جو بھارت کے گورو شالی اتیت کا آئینہ ہے جس کا تعلق ویدیشوں میں پہچان بنا چکی دیش کی مورتی کل اور سانسکرتک دھروہر سے ہے دراصل مہاراشتہ کے بلڈھانا میں سندھ کھیڑا راجہ شہر ہے یہاں پر پورا تطوی بھاگ کو خدائی کے دوران شیش ناک پر ویراجمان بھگوان وشنو اور لکشمی کی مورتی ملی جسے نکالنے کا کام جاری ہے لگ بھگ چار فیٹ لمبی یہ مورتی بھگوان وشنو کی شیش شاہی مدرہ میں بنی ہوئی ہے بتا دیں کہ یہاں پر کچھ دنوں پہلے باروی صدی کا دبا ہوا شب مندر ملا تھا جس کی خدائی میں یہ مورتی بھی ملی فلحال تناکپور پورا تطوی بھاگ کے ادھکاری کے سندھکشن میں اس مورتی کو نکالنے کا کام جاری ہے اس خدائی کے دوران آس پاس کے لوگوں کی بھیڑ بھی وہاں لگاتار پہنچ رہی ہے اور مکیش امبانی کی پتنی نیتا امبانی آپ کو بتا دے سو امبار کو کاشی پہنچی جہاں انہوں نے اپنے ہی انداز اور سادگی سے کاشی واسیوں کا ایک طرح سے دل جیت کیا نیتا امبانی اپنے بیٹے اند کی شادی کا کارڈ بابا وشورات کے چرنوں میں ارپت کر انہیں نمانترن دینے پہنچی تھی اور بابا وشورنات کا آشروات لینے کے بعد نیتا امبانی نے کاشی کی گلیوں کا رکھ بھی کیا اور ایک چھوٹے سے ریسٹرو میں انہوں نے جس سادگی کے ساتھ زائے کدار چارٹ کا لطف اٹھایا اس نے کاشی کے لوگوں کا دل جیت لیا کاشی کی گلیوں میں سوادشت ونجنوں کا لطف مشہور کاروباری مکیش امبانی کی پتنی سوموار کو جب کاشی پہنچی تو کاشی واسیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا عربوں کی مالکین نے جب کاشی کے مامولی ریسٹورنٹ میں چٹکارے لے کر چاٹ کھائی تو ان کی سادگی دیکھ کاشی واسی گد گد ہو اٹھے نیتا امبانی اپنے بیٹے اند کی شادی کا نمانترن کارڈ بابا وشونات کی چرنوں میں ارپت کرنے آئی تھی لہذا سب سے پہلے انہوں نے کاشی وشونات کا درشن کیا اور بابا کے چرنوں میں شادی کا کارڈ ارپت کر انہیں شادی کا نمانترن دیا بابا کے درشن کر کے آئی ہوں اور ام فیلنگ ویری بلیسٹ جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے ہندو دھرم میں سب سے پہلے بھگوان کا آشربار لیا جاتا ہے تو آج میں نے میرے بچے اند اور رادکہ کا نمانترن پتر لے کر آئی ہوں نیتا امبانی دس سال کے بعد کاشی آئی دس سال پہلے وہ اپنے جنم دن پر کاشی وشونات کے درشن کرنے آئی تھی ظاہر ہے اس لمبے عرصے میں کاشی میں کافی کچھ بدل گیا ہے کاشی میں وکاس کی بہی اس بیار کو نیتا امبانی نے بھی محسوس کیا یہاں میں دس سال کے بعد آئی ہوں اور یہاں کا بدلاؤ اور وکاس دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ کاریڈور جو کاشی وشونات کا کاریڈور ہے نمو گھات ہے اور جو سولہ اینجی ہے یہاں اور سوچھتہ یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے بابا وشونات کا آشیرواد لے کر نیتا امبانی کاشی کی گلیوں میں زائقے کا لکت اٹھانے پہنچی ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں نیتا امبانی کاشی کی چاٹ کا مزہ لیتی نظر آئی نیتا امبانی کو چاٹ اتنی پسند آئی کہ انہوں نے دکاندار سے اس کی ریسیپی بھی پوچھی اس دوران انہیں کیمرو میں قید کرنے کی ہوڑ مچی رہی نیتا امبانی کے ساتھ سیلپی لینے کی فینس میں ہوڑ مچی رہی اور نیتا امبانی نے بھی انہیں نیراش نہیں کیا چاٹ کھانے کے بعد کاشی میں ریلائنس کاریگروں سے نیتا امبانی ملنے پہنچی اس دوران کاشی کی دکانوں میں بیٹھ کر انہوں نے کاریگروں سے باتچیت بھی کی کاشی واسیوں کے سنہ سے نیتا امبانی ابھیبوت نظر آئی انانت اور رادکہ کی شادی کے بعد نیتا امبانی نے ان کے ساتھ کاشی آنے کے لیے کاشی واسیوں سے قرار بھی کر ڈالا میرے بچوں ہیں انانت اور رادکہ کے ساتھ میں ضرور سے آؤں گی یہاں ایک بار شادی ہو جائے اس کے بعد اور بس مجھے تو یہ ماں گنگا اور بھولینات بابا شام کے وقت نیتا امبانی دشاشمیت گھاڑ بھی پہنچی اور گنگا آرتی میں شامل ہوئی اور پورے بھکتی بھال سے ماں گنگا کی آراد نہ کی بیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے دیکھیں موسم کی بہار اب جلد آنے کو ہے تیار گھر میں کی تپر سے دور ہونے والا ہے پورا دلے انسیار واہ بھائی واہ بھائی دلی انسیار ہی نہیں اتر بھارت کے پہاڑ میدان بھی دھیرے دھیرے مونسون کی آہت سے ہو رہے ہیں گلزار تب ہی تو یہاں موسم ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا خوشگوار اور دیکھیں اسی لیے خوشگوار موسم کی آہت کے ساتھ ہم کل بھی آئیں گے اور ہمیشہ کی طرح ساتھ لائیں گے خوش خبروں کی بہار بلکل کہتے ہیں نا سب رکافل میٹھا ہوتا ہے آم جیسا اور مونسون جب آئے گا تو خوشگوار موسم کی مانو میٹھاس ہی لے کر کے آئے گا اسی امید کے ساتھ تل پھر آپ سے ہوگی ملکا شام پانچ بجے چائے پر چچا میں کہیں جائے گا مت بھولیے گا بھی مت موسیقی